ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ نے کل بڑا لیکٹر دیکھا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ہائی کا جو ہماری ایڈمین ہے ان کو کوئی سن کر سکتی ہیں اور میں ان کے آنسر کر دوں گی آج ہم نے کرنا ہے ویکٹر آئیڈنٹی نمبر فائیف یہ ہے کیا ڈیل کراس فائی انٹو اے is equal to ڈیل فائی کراس اے پلس فائی انٹو ڈیل کراس اے ہم نے پروف کرنا ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے سب سے پہلے پروف کرنے کے لئے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں ڈیل کراس فائی انٹو اے میں معلوم ہے ڈیل is the operator ڈیل فائی is the scalar quantity and a is the vector quantity ڈیل کراس فائی اب ہم نے اے کو سی کمپوننٹس میں نیوائیڈ کر دیا ہے اے ایک سائی پلس اے وائی جے پلس اے زکے اور فائی کو سی ملٹیپلائے کر دیا ہے فائی اے ایک سائی پلس فائی وائی جے پلس فائی اے زکے اب ہم نے اس کا فائی کل آف وائی کر بائی کل آف زی پھر بائی کل آف زی انٹو فائی اے وائی ساتھ میں آئی یونٹ فیکٹر آ جائے گا پھر ہے پلس جو پلس ہے اب ہم اس کو یہاں سے ملٹیپلائے کریں گے کل بائی کل آف زی انٹو فائی انٹو ایکس پھر کل بائی کل آف ایکس انٹو فائی اے زی مرمیان میں ماینس سائن آجائے گا جے یونٹ ویکٹر ہے پھر پلس اب کئے یونٹ ویکٹر کی کمپنٹ رکھیں گے کرس ملٹیپلائے کر بائی کل آف ایکس انٹو فائی اے وائ مائنس کر بائی کل آف وائی فائی اے ایکس اور Can ملٹ لابی کل آف ایکس اب اس میں سے ہم فائی کامن نکال نگے فائی اس اے سکیلر قانٹٹی اس میں سے بھی فائی کامن نکال نگے اس term میں سے بھی 5 common نکال لیں گے سب میں سے 5 common نکال آیا تو ہمارے پاس بجائے 5 into curl a z by curl of y minus curl of a y by curl of z i plus curl of a x by curl of z minus curl of a z by curl of x j plus curl of a y by curl of x minus curl of a x by curl of y k unit factor ساتھ میں plus اب جو ہے a z into curl 5 کے ساتھ کریں گے کہ ایک دفعہ operator 5 کے ساتھ apply ہوگا کہ a z کو باہر نکال لیں اس میں سے اور 5 کے ساتھ operator لگ جائے گا curl of 5 by curl of y minus a y curl of 5 by curl of z i plus a x curl of 5 by curl of z minus a z curl of 5 by curl of x j plus a y curl of 5 by curl of x minus a x curl of 5 by curl of y k unit factor اب یہ جو ہے یہ ورحی term اس کو ہم لکھیں گے یہ تو 5 یہاں پہ رہا اور یہ ہے del cross a یہ ساری term کیا ہے del cross a اور یہ ورحی term جو ہے یہ ساری یہ ایک determinant ہے i, j, k curl of 5 by curl of x curl of 5 by curl of y curl of 5 by curl of z a x a y a z اب جو ہے اس کو جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں del phi یہ del phi ہے اور ساتھ میں cross a plus phi into del cross a تو ہم نے اس کو proof کر دیا left hand side is equal to right hand side یہ آپ vector identity ادھوہ خود اپنے ہاتھوں سے حل کریں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے حل کریں solve کریں اس کو آپ کو نہ جہاں سے step سمجھ میں آئیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comment box میں next identity ہے prove that del dot del phi is equal to del square phi اب ہم اس میں بھی سب سے پہلے proof کرنے کے لئے left hand side کو ہم نے proof کرنا ہوتا ہے right hand side کے برابر لینا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے proof کرنے کے لئے left hand side left hand side کیا ہے del dot del into phi اب اس کو لیں گے پہلے del dot del into phi is equal to del operator ہے operator جو ہے اس کو ہم لکھیں گے curl by curl of x i plus curl by curl of y j plus curl by curl of z k ساتھ میں dot product ہے یہ del phi لکھ دیں گے curl phi by curl of x i plus curl phi by curl of y j plus curl phi over curl z k unit vector اب یہاں پہ جو ہے دونوں کا dot product لے لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ i dot i کا product j dot j ka اور k dot k ka product آتا ہے is curl by curl of x into curl of phi by curl of x curl by curl of y curl of phi by curl of y j dot j is equal to one i dot i dot i is equal to one اسی طرح سے curl by curl of z into curl of phi by curl of z k dot k is equal to one اب یہ curl اور curl square بن گیا curl square phi over یہ بھی دو ہیں تو curl square x curl of x square plus curl square phi by curl y square plus curl square phi over curl z square del dot del phi is equal to اس تینوں میں سے ہم phi اگر تو ہمارے پاس آئے گا curl square by curl of x square plus curl square by curl of y square plus curl square by curl of z square phi کاما نکال لیا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے del square del square into phi یہ prove ہو گیا یہ right hand side ہے یہ آپ کو prove ہو گیا اس کو بھی دوبار آپ اپنے ہاتھ سے solve کہیں گی پھر آپ کو سارا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا next identity ہے del cross del into phi is equal to zero یا پھر اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں curl of gradient of phi is equal to zero left hand side consider کریں del cross del phi is equal to del cross del phi ہم نے لکھا ہوا ہے operator کی form میں کھول کی لکھا ہے curl five by curl of x i plus curl five by curl of y j plus curl five by curl of z k ab اس کو جو ہے اس کے ساتھ cross product لینا ہے اب معلوم ہے cross product لینے کے لئے ہمیں determinant لینا پڑتا ہے تو determinant لیں گے i j کے اب یہ del کی جگہ اس کا operator کھول کے لکھیں curl by curl of x curl by curl of z curl by curl of z اب یہاں نیچے والے میں لکھیں گے ساتھ اس کو کامپون اٹس میں لکھ دیں گے curl five by curl x curl by curl of y curl by curl of z اب determinant کو ہم solve کریں گے cross multiplication کے through curl by curl of y into curl of five by curl of z minus curl of z by curl by curl of z into curl of five by curl of y اور جو ہے i unit vector کے ساتھ ساتھ میں minus لکھیں گے curl by curl of x into curl of five by curl of z minus curl by curl of z into curl of five by curl of x ساتھ میں j unit vector پھر ہے plus curl by curl of x into curl of five by curl of y minus curl by curl of y into curl of five by curl of x کے unit factor اب دیکھیں یہ curl square بن گیا ساتھ میں five divided by curl of y curl of z minus curl scale five curl square five over curl of y curl of z ساتھ میں i unit vector اس طرح سے curl square five over curl of x curl of z minus curl square five over curl of z curl of x j unit vector plus curl square five over curl of x curl of y minus curl square five over curl of x curl of y unit vector अब देखे ये एक जैसी quantities है आपस में cancel out हो जाएंगी जिसकी वजा से answer 0 के बराबर है तो हमने prove कर दिया के left hand side is equal to right hand side this is the identity vector identity 3.7 अब next last identity रहे है को में ग्राइट आप